اخلاقی قدریں جو اپتے بچوں کے اندر دی ندیم وہ سیاستدان جو ہمارے میں شامل ہو رہا ہے یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے میں آج اس کو یہ داد دیتا ہوں کہ یہ وہ آدمی آیا ہے جو ساری پارٹی خوش ہوئی ہے اس کی جوائن کرنا میں امومن جس جس کی سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ متنازہ ہوتا ہے کوئی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں کرپٹ ہے کیونکہ ہماری پاکستان کی سیاست بدنام ہو چکی لہٰذا لہٰذا ندیم یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی آپ تو جو حاجی صاحب میں جب یہاں تقریباً پندرہ سال پہلے آیا یہ دری اسی درخت کے لیچے خود میں گاڑی چلا کے آیا گرمی بڑی تھی تو مجھے آپ کی باتیں یاد ہیں اور مجھے صرف یہ تھا ندیم کہ اتنی دیر لگا کے کیوں آئے وہ پارٹی میں پہلے کیوں نہیں آئے لیکن لیکن مجھے خوشی ہے وصیب پہلے آیا پھر ندیم آیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا شبودیت کی یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی علاقے کے لیے بھی بلوال کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے صاف عمران خان منڈی بہاہودی میں اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور یہ خطاب بھی آپ نے ملاحظہ کیا یہ بڑا ضروری ہے میں نے یہاں بلوال کے نوجوانوں زیادہ مجھے نوجوان شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا ہے کہ دیکھیں اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو قرآن میں کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا دنیا کی امامت کے لیے لیکن اسے ایک شکل انصاف عمران خان منڈی بہاہودی میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ندیم افضل چند جو کے سابق پیبلس پاڈی کے رہنما ہیں انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے انسان اپنی آخرت کے لیے فیصل کرتا ہے اللہ کو وہ جو بھی دنیا میں کرتا ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے اگر اس کو آخرت میں امان ہے کہ اس نے آخر میں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے میرا جو کتا موٹو موٹو میرا کتا ہے بڑا وفادار ہے سننے ذرا بھی بات دیں بڑا وفادار ہے میں چاہے قتل کروں چوری کروں جو مرضی کروں وہ میرا کتا ہے شہمین طریقہ انصاف عمران خان منڈی بہاودین میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ندیم عفضل چند جو کے سابق ارانماں ہیں پیپلز پارٹی کو نے شمولیت کا اعلان کیا ہے میں تب تک وفاداری کرنی ہے جب تک میں رائے حق پہ ہوں میں جب تک جو اپنی قوم کو کہتا ہوں میں اپنی قوم سے وفادار جب تک کھڑا ہوں اور جو میں منشور دوں گا میں جب تک اپنے منشور پہ کھڑا ہوں آپ تب تک میرے ساتھ وفادار رہے ہیں لیکن میں اگر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں اور خاص طور پہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہے کہ میں اگر غریبوں کا پیسہ چوری کر کے اپنے محلات بناتا ہوں باہر پیسے بھیجتا ہوں آپ نے اگر اس کے بعد پتہ ہوتے ہوئے کہ میں عوام کا پیسہ چوری کر رہا ہوں اگر تب آپ میرے سے وفاداری کریں گے آپ کی اللہ آخرت دباہ کرے گا آپ کو سزا دے گا تو پہلی میں آپ سب نوازوانوں کو بھی یہ کہنا چلتا ہوں دیکھیں انسان لائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے انسان ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کا دینی فرض ہے کہ جب آپ کمزوروں پہ ظلم ہوتے دیکھیں تو آپ اگر چپ کر جاتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں جو جب ظالم کے سامنے چپ ہو جاتا ہے وہ ظالم کا فائدہ کرواتا ہے ہمیں کیوں اللہ نے جہاد فرض کیے مسلمانوں کے لیے کیونکہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتی ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم جب دیکھتے ہو عورتے اور بچوں کے پر ظلم ہوتا کیوں نہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوڑے سے کرپھو کمران اس قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اربو روپے کے محلات لے لیتے ہیں ان کے بچے اربو پتی اور یہاں دھائی کروڑ بچہ سکولوں میں سے باہر ہے ان کو تعلیم نہیں دیتے ہسپتالوں کا حال دیکھیں ساپ پینے کا پانی نہیں دیتے اور سب سے زیادہ جو میند کش ہیں جو کسان ہیں سارا سال میند کرتا ہے گنہ ہوگا آتا ہے فیکٹری میں گنہ لے کے جاتا ہے پہلے تو اس کو قیمت ہی نہیں ملتی کتنے لوگوں کو ایک سو سی روپے اور گنہ کا بھاؤ ملائے یہاں جانگیر ترین بیٹھا ہے ایک آدمی جو مجھے خوشی ہے کہ یہ کسان کو پوری ریک دیتا ہے ایک سو سی روپے کی کتنے اور دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں ایک سو بیس تیس روپے پہ بچاروں کو ریک ملتی ہے اور پھر سال سال تک ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں بچارہ کسان مکروز ہو جاتا ہے کرزوں میں پڑ جاتا ہے اور وہی اب آپ کی آپ کی گندہ موگی ہوئی ہے اب سارے سال محنت کر کے اللہ سے دعا کر کے بچارہ وہ اپنی فصل ہوگاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا ریک ملتا یہ ہے ظلم یہ ہم نے ختم کرنا ہے جو آپ کی حکومت آئے گی وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ اس کے کھڑی ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے یہ کوئی قوم آج تک ترقی کی نہیں جس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد دیں گی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی خلافتے مدینہ کی ریاست میں کیا وجہ تھی کہ ایک دنیا کے عظیم لیڈر قبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حربوں کو دنیا کی امامت کرنے کی طاقت دے دی کیونکہ وہاں سب سے پہلے خلافتے لیاست پر لی تھی کمزور کی ذمہ داری لی تھی لیاست میں آج چائنہ دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں ملک کیونکہ انہیں اپنے ستہر کلوڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان ترقی کرے اور امالی عبادی غربت کی لکھیل پہ ہو تیار تعلیم ان کو نہ دے ہسپتار ان کو نہ دے کسانوں کی مدد نہ کرے جو ہندوستان کر رہا ہے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے تو ہمارا موڈل بڑا سیدھا ہے اب تک ساری پالیسی بنیے پیسے والے اور طاقت بار لوگوں کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھائیں گے انشاءاللہ سارا وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے اب ہمارا چھوٹا کسان ہمارا چھوٹا تاجر ہمارے چھوٹے سوالور ویڈیم انڈسٹری والے چھوٹے سرمایہ کار چھوٹے دکاندار ہمارے غریب لوگ غریب گرانوں کے پچے ریڑی والے ٹھیڑی والے جو لوگ سارا دن محنت کرتے صرف یہ ان کی کوشش لوگیے کہ پچہ پڑھ لکھ جائیں وہ ہم نظام لے کے آئیں گے کہ نیچے سے ہمارا طبقہ اوپر آسکے یا آپ کے جو بچے ہیں یہ نوجوان ہیں ان کو وہ تعلیم ملیں کہ یہ اوپر آسکے معاشرے میں صرف عمران حان کے بچے نہ اوپر آسکے عام کسان مزدور ان کے بچے ان تعلیم کے دارے میں پڑھ کے اوپر آسکے وہ ہے ہمارا پاکستان وہ ہے نیاب پاکستان انشاءاللہ میں میں حجی صاحب آپ کو نلیم آپ کو خاص طور پر خوش آمدیت پھر سے کہتا ہوں غصیم آپ کو اور انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے آپ کے ساتھ مل کے الیکشن کی اور جو آپ نے باتیں کہیں آپ نے کہا نا کہ بھٹو ازم بھٹو ازم کا در روٹی کپڑا مکان مطلب کہ عام آدمی کی وہ بات کر رہا تھا نا تو ہم تو اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں قائد ازم نے بھی یہی کہا تھا فلائی ریاست اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں کمزور طبقے کی مدد کرنا ہے تو ہم تو وہی ہے ہمارا صرف اب آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ وعدے تو سارے کرتے ہیں کون پورا کریں گا اس کو انشاءاللہ میں آپ کو پیٹر کرے گا ہوں گا انشاءاللہ